بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس جی سٹوینٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے میت سکس تھرٹی تھری کی اسائنمنٹ نمبر وان ایل ایم ایس پہ اپلڈ ہو چکی ہے اور بیس نمبر کی یہ اسائنمنٹ ہے بیس نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ ان سٹوینٹس کے لیے ہے جن کے سیکشن ان چارج شزاد فیضی ہیں باقی والے سٹوینٹس اپنے ریلیٹڈ سیکشن ان چارج کی اسائنمنٹ کو اٹیمٹ کریں چلیں کوششن نمبر وان کی طرح بڑھتے ہیں کوششن نمبر وان کے دو پارٹ ہیں کوششن نمبر وان کا فرسٹ پارٹ ہے جی سیکس این وین این بیلانگس ٹو زی انڈر ملٹیپلیکیشن یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ سائیکلک ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گروپ سائیکلک ہے کی نہیں ہے تو سائیکلک گروپ کیا ہوتا ہے یہ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ ہو جس سے باقی تمام ایلیمنٹ جنریٹ ہو جائیں پاور کے ساتھ ٹھیک ہے مثلاً اگر میں یہاں پر وان اینڈ ٹو لکھتا ہوں ساری وان اینڈ مائنس وان لکھتا ہوں سپوز یہ جسٹ ایکزیمپل ہے سمجھانے کے لئے آپ کو وان اینڈ مائنس وان تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ سائیکلک گروپ ہے کے نہیں ہے پہلے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں یہ گروپ بھی ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اینہ وہ گروپ ہونا یا نہ ہونا وہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جسٹ سمجھانے کے لئے آپ کو اگر تو اس میں سے کوئی ایک element لے لیں جیسے one لے لیں one کی کوئی بھی power ہو تو one کی کوئی بھی power ہو تو اس میں آپ چیک کریں گے one کی power one one کی power two two تو one تو اس جنر ریٹر نہیں ہے اسی طرح minus one لیں گے تو minus one جو ہے یہ ایسا element ہے جس میں اس کے تمام element get ہو جاتے ہیں جیسے minus one کی power one لیں گے تو minus one minus one کی two لیں گے تو one and so on یعنی مائنس ون جو ہے یہ اس کا جنریٹر کہلاتا ہے تو یہی گروپ جو ہے یہ آپ کا سائیکل گروپ کہلائے گا ٹھیک ہے چلیں اب کوسٹن کی طرح بڑھتے ہیں تو یہاں پر سٹ جی ون ہمارے پاس سکس این ہے یہ پہلے ہم سائیکل گروپ کی طریق دیکھ لیتے ہیں یہ سائیکل گروپ is a group that can be generated as single element یعنی جو کسی ایک سنگل element سے کیا ہو سکے جنریٹ ہو سکے ٹھیک ہے اور سنگل element کم جنریٹر کا نام دیتے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا ٹھیک ہے اور اس میں ہم multiplication یا پھر addition دونوں جو laws ہیں دونوں operation apply کر سکتے ہیں لیکن اگر multiplication ہے تو ہم نے multiplication ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس طرح یہ اس کی condition ہے اب جی ون جو ہمارے پاس سکس این ہے یعنی یہ جو جی ون ہے وہ ہمارے پاس سکس این ہے یعنی یہ جو element ہم نے لیا ہو ہے وہ سکس لیا ہو ہے ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر اس نے یہ بھی بولا ہو ہے کہ n جو ہے وہ بلان کر رہا ہے کس سے z سے n بلان کرے گا کس سے z سے یعنی z کے جو element ہیں یعنی integer والے وہ ہم نے چیک کرنے ہے ٹھیک ہے اچھا does not generate all non zero integer اس نے بولا ہے کہ اس میں all non zero integer under multiplication یہ سارے کے سارے non zero integer generate نہیں کرتا کیسے جی for example it include only power of six such that six one six two six three and so on but it does not include element three four three four five which also non zero integer ٹھیک ہے تو یعنی یہ یہ والے element generate نہیں کرے گا صحیح ہے تو six and جو ہے یہ ہمارا just six والے element generate کرے گا باقی element generate نہیں کرتا اس لئے جی ون جو ہے multiplication does not form a cyclic group because it does not include all non zero integer ٹھیک ہے جی یہ cyclic group نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے کے سارے non zero integer جو ہیں وہ generate نہیں ہو رہے ہیں clear ہو گیا جی سمجھ آگئی آپ کو اچھا اس میں students minus والے بھی ہم نہیں سکتے ہیں power minus two power minus two power minus two power minus two anyhow کوئی بھی لے لیں تو اس میں just six والے element ہی generate ہوتے ہیں six کے multiple باقی generator نہیں ہوں گے so six جو ہے وہ آپ کا کیا ہے non cyclic group ہے کیا یہ generator ہے کہ نہیں ہے generator the entire set of number of form a plus b اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں تمام کے تمام ایسے element generate کروانے پڑیں گے جو اس form میں ہو یعنی a plus b into اس کے root of two چونکہ یہ آپ کے وہ complex type کے number ہے اس لئے ہمیں یہ تمام کے تمام element اس سے generate کروانے ہوں گے اگر تو یہ سارے کے سارے اس سے generate ہو جاتے ہیں یہ cyclic ہوگا ٹھیک ہے let's look پہلے ہم g کی power 2 لے لیتے ہیں تو یہ آپ کا جگہ square plus 2 a plus 2 and g کی 3 لیں گے and so آنا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں اگر ہم غور کریں تو it is evident the power of g generate number with coefficient involving a and power of square root of 2 however these power do not cover overall possible number of the a plus b because for instance they wouldn't include one or square root of 2 کی جذر یعنی اس میں اس نے یہ بولا ہے کہ یہ generate تو کر رہا ہے powers میں بھی اور square root 2 کی بھی اس میں include ہے ٹھیک ہے اس نے تو یہ generate کر دیا لیکن یہ سارے ایسے element generate نہیں کر سکتا جس میں one اور square root of 2 یعنی اگر آپ دیکھیں اس میں تو یہ بھی possibility ہے کہ a کی جگہ zero آجائے اور اس کی جگہ one آجائے صحیح ہے تو یہ two کی جذر آجائے اسی طرح بی کی جگہ آجائے اس کی جگہ اگر اگر one تو یہ باقی element generate کرے گا لیکن یہاں پر one اور square root two والے generate نہیں کرے گا ٹھیک ہے سو یہ بھی آپ کا cyclic group نہیں ہے اس سے بھی سارے element generator نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی solution two ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا کہ seven z جو ہے وہ آپ کا کیا کرتا ہے group بناتا ہے اس کے group بنانے کے لئے ہم تین condition check کرتے ہیں cloyer property addition identity element inverse element چونکہ اس کو addition میں check کرنا ہے اس کے addition میں closure دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر a plus b اگر b r in z seven z اگر کوئی سے element seven z کے group میں لیں پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ seven z ہوتا کیا ہے یہ آپ کو پاس zero and plus minus یہ لکھ لی جے گا میں یہاں پر plus minus اکٹھا نہیں لکھ رہا کیونکہ میں ٹائپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے zero plus minus two and so on یہ آپ کا کیا ہوگا z ہوگا تو جو seven z ہے just simply seven سے ملٹی پلائی کر لیں گے ٹھیک ہے everybody knows this so zero plus minus seven plus minus 14 and so on ٹھیک ہے یہ plus minus ہے بس ہی کے لئے یہ آپ ٹائپ سے لکھیں گے تو لکھا جائے گا اس میں بھی لکھا جا سکتے لیکن میں شارٹ کٹ میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکے سو یہ آپ کا زی ہے اب اس میں سے کوئی سے دو ایلیمنٹ لے لیں جیسے minus seven اور minus 14 ہی لے لیں تو ان دونوں کو add کرنے سے جو آیا گا وہ minus 21 ہے وہ بھی اسی میں انکلیوڈ ہوگا یعنی پہلی condition تو آپ کی under addition یہ satisfy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر zero اور minus 14 کو لیں گے تو بھی minus 14 آئے گا وہ بھی multiple ہے seven z کا اگر آپ minus 21 اور minus seven لے تو minus 28 آئے گا وہ بھی آپ کا element آتا ہے تو یعنی کوئی سے دو element لے لیں ان کا addition ہے وہ اسی set میں آئے ایڈیشن سو یہ آپ کا second question ہو گیا third question ہے جی اس میں simply ہم نے یہ 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 پر ڈارٹ نہیں ہے یہ پر بائنری پریشن سٹیرک ہے یعنی multiplication ہے ٹھیک ہے یہ پر یہ ڈارٹ کا مطلب multiplication ہے یہ basically پریشن کلی ہوتا ہے ڈارٹ یہ پر multiplication بھی ہو سکتا تو جو ہمار operation ہے وہ multiplication ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پروف کرنا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے ایک وال ہے ٹھیک ہے اب ہم left hand سال لیتے ہیں a multiplication b whole square یہ میں پتہ ہے ان کو کہہ لکھ سکتے ہیں a b ab الگ الگ کر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑا b a k given ہے یہ question میں given ہے کہ یہ جو جی یہ a dot b کس کے حقل ہے b cross a k a multiplication b is equal to b multiplication a کے یعنی یہ چیز لے کے ہم نے اور یہ آپ کی condition دی ہو ہے اس condition کو لے کے یہ چیز پروف کر نیا ٹھیک ہے تو simply ہم a dot b لکھ سکتے ہیں سو اس کو ہم نے کیا لکھا a b کو کیا لکھا b a لکھ دیا ٹھیک ہے a b کو b a لکھ دیا اس طرح اس کو b a b co b b a لکھ سکتے ہیں یعنی اس میں ہم بی لگا لگا کے یہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کمیٹیٹیو لا لگائیں گے تو a square dot b square آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے پروف کرنی تھی اب اس کا converse بھی لیں گے converse کیوں لیتے ہیں کیونکہ جب دو چیز پروف کرنی ہو پہلے ہم نے یہ لے کے square کی equal پروف کر دیا پروف کریں گے کہ وہ equal ہے اس کے لیے اب یہ چیز دیں گے a b dot is equal to a square b square then a dot b is equal to b a to see this consider if a dot b not is equal to b dot a then اگر یہ برابر نہیں ہوتے تو یہ برابر نہیں ہوگا ٹھیک ہے then a dot b square is not equal to a square b square so contra position if a b so پھر contra position سے ہمیں یہ approve ہو گیا کہ a dot b whole square is equal to a square b square ٹھیک ہے تو یہ ہم نے prove کرنی تھی چلنو جی question number 4 کی طرف بڑھتے ہے question number 4 میں بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ a cross یہ یہاں پر question 4 کی طرف آتے ہیں اس میں کیا جی a cross b cross c is good to e ہے تو تب ہم نے ثابت کرنا کہ b cross c cross a b e equal آئے گا اس میں بھی ہم billion group property use کر کے یہ چیز ثابت کریں گے ٹھیک ہے اب a dot b a cross b cross c یہ to e equal ہے اب ہم وہ چیز دوسری لیتے ہیں اور اس کو e کے برابر پروف کریں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ پتہ b cross c cross c کو کیا لکھ سکتے ہیں b cross c cross a یہ کیسے آگیا جی یہ اپنے associative property پڑھی ہوئی ہے کہ اگر b cross c cross a یہ bracket میں ہو اس کو ہم اس طرح bracket میں لکھ سکتے ہیں یہ associative property یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں by associative property ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ نہیں گا آپ لکھ لیجئے گا چلے میں لکھ دیتا ہوں ادھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لکھنے والا کام ہے وہ آپ پہ چھوڑ دوں اور آپ وہ لکھتے رہیں اینی ہو یہ by so c ایٹ property ٹھیک ہے جی by associative property ہم نے اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو b cross c ہے اس کو ہم for time being x let کر لیتے ہے x let کیونکہ ہے کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جو بھی question third میں million property پڑی تھی commutative لا پڑا تھا اس کو اس کی implication کے لیے ہم اس کو نیج x let کر لی ہے ٹھیک dot b c equal to e یہ دیا ہے تو اب ہم اس کو x dot a کو b equal رکھ سکتے ہیں کیوں رکھ سکتے ہیں جی اب x dot a کو equal اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے x کس کو رکھا ہے b cross c کو یہ جو b cross c ہے یہ basically x آگیا تو a cross x کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں x cross a یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا آپ نوٹ ڈال دی جی گا by abelion property by abelion group property by by abelion group اس میں کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر a cross x ہے تو وہ equal ہوگا x cross a simple a 100% correct ہیں آپ attempt کیجئے گا اور ویڈنگ کی تھوڑی بہت changing ضرور کیجئے گا آپ سے request ہے کے چینل کو سبس کر دیں تاکہ آپ تک برفقت ہر accurate solution پہنچ سکیں تنک یو اللہ